بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافی سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ مارکٹ دیکھیں ایک رکی پڑی تھی یا اگر پیچھے آپ تھوڑا سنیریو میں چلے جائیں تو معاملات بہت زیادہ خراب تھے لیکن آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی گروپس میں بھی صرف یہی بات بتائی گی کہ بھائی جان سب کچھ بہتر ہونے والا ہے آپ پوسٹیف مائنڈ رہ کے چلیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی سب کچھ بدلے گا چینج ہوگا اور جو آپ نے دیکھا کہ کافی بڑی چینج آئی اور مارکٹ اس وقت آپ کی پچاس ہزار سے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کل جو دن ہے آج اکیس اکتوبر ہے اور ایک مہینے سے جو شور شرابہ اور چرچہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں جو کہ چار دفعہ پاکستان کی حکومت میں بڑسر اقتدار آ چکے ہیں چار دفعہ وزیر آزم بن چکے ہیں تین دفعہ سوری تین دفعہ چوتی دفعہ بننے جا رہے ہیں اس طرح کے مارکٹ میں رومرز ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ہماری ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کے گرد گھومتی ہے آج آپ کو ایک سرپائزنگ قسم کی انفرمیشن بھی دیں گے اور یہ سب کچھ بتایا جائے گا کہ کیا معاملہ کس طرح سے ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے جو ویڈیو کا تھمنے علاجی نواز حکومت میں پی ایس ایکس بوسٹ منڈے سے یہ بارہ سٹاکس میں بڑا بڑا اچھال آ سکتا ہے جو بڑے اپنے ہائز کی طرف واپس جا سکتے ہیں یعنی کہ یہ جب آپ کو ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو کے میں اندر انفرمیشن دوں گا تو آپ جو نئے کمرز جو نیو کمرز ہیں کچھ وہ دیکھیں گے ان کے لیے بہت ہی ایک ہی امیزنگ ہوگا لیکن جو پیچھے جنہوں نے دوزار تیرہ میں آج سے دس سال پہلے ان کی حکومت میں سٹاک مارکیٹ میں کام کی ہے یا معاملہ چلے ہیں کیا چلے ہیں ان کو بخوبی بتا ہوگا اور یہ سارا کچھ کچھ آپ کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ سٹاک بھی بتائے جائیں گے جو اس وقت کیا تھے دوہزار سترہ کو جب حکومت ختم ہوئی ہے اور اب کیا ہے اور ایک نوٹ آپ کو میں اور بتا دوں کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جسٹ نون پولیٹیکل باتیں ہوں گی جو بھی اس میں کوئی آدمی جو دوست جو ویورز ہیں ہمارے جو کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو اپٹیسیشن کر رہا ہوں یا کسی کی ڈیپٹیسیشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب جو ہے یہ ٹوٹل انفرمیشنز ہوں گی یہ ساری کی ساری نون پولیٹیکل ہوں گی جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ میسیج کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں پیٹ گروپس ہیں معلومات پہلے لے لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو دوستوں پہلے آپ کو میں تھوڑا سا پاسٹ کا بتا دوں نواز حکومت آئے یا کوئی بھی آئے ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے ہمارے لیے پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے غریب آدمی جو ہے اس کا رہن سہن آسان ہونا چاہیے اور جو مشکلات میں اس وقت تمام ہماری پچیس کروڑ لوگ زندگی گزارے ہیں وہ سہل ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی حکومت آ کے کرے یا اسٹیبلشمنٹ کرے یا یہ سب مل کے کریں صرف یہ کام ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے خطے میں ایک اُبھرتا ہوا ملک نظر آنا چاہیے اور ترقی ایسی ہو رہے ہو کہ پتہ چلے پریکٹیکلی طور پر ترقی ہو رہی ہے اور وہ اسی طرح نظر آئے گی جب ایک غریب آدمی کی زندگی سہل ہوگی اور اس کے اخراجات جو ہے وہ اس کو اجازت دے گی کہ وہ اپنے تمام اخراجات جو کہ جائز اخراجات ہیں وہ بخوبی کر سکے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بات بتاؤں کہ دو ہزار آٹھ کا ریسیشن آپ کو بتاؤں گا دنیا میں بہت بڑا انفلیشن آیا اور جس طرح سے آج کل دیکھیں کہ کرونا کے بعد جب کومیٹیز بڑی ہیں اور اس کے بعد ریسیشن پوری دنیا میں چلا اور ایک مہنگائی کا طفان آیا پوری دنیا میں اسی طرح سے دوہزار آٹھ کی بھی اسی طرح کی سٹوری ہے جب آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ کے سب سے نچلے لیٹوں پہ پوزیشنوں پہ سٹاک پڑے ہوئے تھے دوہزار آٹھ سے دس یارہ تک یہ ایک معاملہ چلتے گئے دوہزار بارہ کنسولیڈیشن کا پیریڈ تھا دوہزار تیرہ میں پاکستان کی بھی نئی حکومت آنی تھی جس میں الیکشن ہوئے اور کافی بڑی اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون گروپ نواز حکومت اس وقت برسر اقتدار آئی اس وقت جو مشکلات تھی جو معاملات خراب تھے ایک تو بجلی کی بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ تھی اور ملک جو ہے ترکیوں میں ڈوبا ہوا تھا انہوں نے آکے وہ بھی نعرہ لگایا اور اس کو صحیح کرنے میں کچھ کامیاب بھی ہوئے اس کے بعد جو کنسولیڈیشن میں مارکیٹ چل رہی تھی کیونکہ بہت بڑا ریسیشن تھا پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹرس ریٹ کم ہونا شروع ہو رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے سٹاک مارکیٹ ایکویٹی مارکیٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور جو ریسیشن کا خاتمہ تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ترکی کر رہی تھی پوری دنیا اور پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے اور جو دو ہزار تیرہ میں حکومت آئی مسلم لکھ نون کی اور ستنہ تک ماشاءاللہ انہوں نے معاملات بھی بہتر کیے کچھ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا لوگوں کے کاروباروں میں بھی کچھ پوزیشنیں بہتر ہوئیں اس کے بعد جو ہے آپ اس وقت دیکھیں تو انٹرس ریٹ بھی ساڑھے سات پرسنٹ کے قریب قریب تھا اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹ فولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور مندلی فیز ہے اور اس کی مندلی فیز ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بنا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور جتنا زیادہ پیسہ سٹاک مارکیٹ میں آیا مختلف سورسی سے وہ ایک ریکڈ ہے 2013 سے مارکیٹ چلنا شروع ہوئی اور 2017 جب پنامہ لیکس آیا اس وقت تک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی حکومت ہو گئی تھی 2018 میں لیکن 2017 میں وہ وزیراعظم کو ناہل کر دیا گیا تھا پنامہ لیکس کی وجہ سے 2017 میں جو مارکیٹ تھی وہ پچاس ہزار پانچ سو کے قریب قریب مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی تھی اور یہ فرس ٹائم ایور فور ایور ہائی تھا اس وقت بھی ٹھیک ہے اور لوگوں نے بڑا ٹھک ٹھاک پیسہ کمائیا تھا اس وقت بنایا تھا سٹاک مارکیٹ میں یہ میرا آنکھوں دیکھا حال آئی کہ دیکھیں کہتے ہیں جو بات ریالیٹی ہوتی ہے ریالیٹی ہوتی ہے یہ میں کسی پارٹی کو وہی فیور نہیں دے رہا ہو سکتا ہے ان کو بھی کریڈٹ اس کا ہو انہوں نے کچھ میکرو میکروز اکانومی کے بہتر کی ہیں یا معاملہ چلائیں ہیں لیکن سٹاک مارکیٹ بہت زیادہ چلی تھی اس وقت اب جو صورتحال ہے دیکھیں کہ دوزار سترہ کے بعد سے تئیس تک چھ سال کچھ معاملات ایسے ہوئے پہلے تو دیکھیں سترہ کے بعد ٹھارہ انیس سے کچھ شروعات ہوئی یہ کرونا کی اور دوزار بیس میں پیک پہ آیا اکیس میں بھی کچھ پیک پہ معاملات چڑھا تھا لیکن ڈاؤن فال اس میں ہونے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی دوزار اکیس میں یہ معاملات کرونا کے ختم ہوئے دنیا اپنے نارمالائز ہوئی لاکڈاؤن سارے ختم ہوئے اور کوموڈیٹیز پرائیس یکتم ہائک ہوئے اور اتنی تیزی سے ہائک ہوئے کہ دنیا میں مہنگائی کا تفان بڑپا ہو گیا اور انٹرسٹریٹ ساری دنیا میں بڑھنے شروع ہو گئے اور پاکستان میں بھی پی ٹی کی حکومت آئی دوزار اٹھارہ میں اور ایک بڑی اکثریت سے یہ بھی آئی انہوں نے صبح میں بھی حکومت بنائی اور معاملات بھی چلے لیکن کچھ معاملات ان کی پالیسیز اور کچھ اور معاملات اب یہ اگر میں یہ کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے پولیٹیکل باتیں آ جائیں گی کہ کیا معاملات بنیں کہ سٹاک مارکٹ کچھ مسئلے مسائل میں رہی کرونا کے بعد مارکٹ اٹھی کافی زیادہ اوپر آئی لیکن اس کے بعد جب اپنا تحریک عدم اعتماد آئی اس میں پھر دوبارہ سے زوال ڈاؤن اور یہ پچھلے سولہ ماہ جب پی ڈی ایم بھی رہی معاملات بہت زیادہ خراب رہے لوگوں نے سروائیو کیا بس یہ سمجھنے کہ لوگوں نے یہ چھ سال سروائیو کیا دو ہزار تیس جو دو ہزار تینا سے سترہ سترہ میں جو کچھ سٹاک کے ریٹ تھے وہ آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں اس میں ہلجل کافی ہو رہی ہے جو کہ آپ کو میں بتاؤں گا جو کہ کچھ ایسے سٹاک ہیں جن میں کہ آپ نے کافی زیادہ اضافہ بھی دیکھا اور کچھ کا کمپیریزن بھی کروں گا ٹھیک ہے تو دوستو جو سٹاک بہت تیزی سے بڑے اس کا یہ کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ گراف دیکھ لیں یہ دو ہزار مئی دو ہزار سترہ کہ اس کے بعد یہ ٹھارہ انیس بیس کو سب سے ڈاؤن مارکٹ تھی ستائیس آر کا انڈیکس دو ہزار سترہ کو انڈیکس جو تھا یہ آپ کے سامنے ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس ہزار کے قریب ہے پچاس ہزار پانچ سو تراسی ٹھیک ہے آگے ہیں جی آگے یہ اس وقت ہے جی اکتوبر دوزار تیس یہ فرائیڈے کا آپ لگا لیں یا تھسٹے کا ہے یہ انڈیکس پچاس ہزار تین سو چھہ سٹ یعنی کہ پچاس ہزار پانچ سو ہم دونوں کو راؤنڈ فگر کر دیتے تو یہ ٹاپ پہ پہ پہنچ ہوئی ہے اب یہ دونوں سائیڈوں پہ آپ ریٹ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کچھ بولوں گا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن کچھ بولوں گا کل دیکھ لیں کل کا دوزار سترہ میں آیا سوری اب جو ریٹ ہے وہ تین روپے سنتیس پیسے ہے دوزار سترہ میں تھا سات روپے بتیس پیسے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں او جی ڈی سی کا او جی ڈی سی کا ریٹ اب ستانوے روپے ہے دوزار سترہ میں تھا ایک سو چھہتہ روپے اس کے بعد سوی نورد کو آپ دیکھیں اس وقت باون کا ہے دوزار سترہ میں تھا ایک سو اکیاسی روپے اب میپل لیف کا دیکھیں تو یہ دوزار سترہ میں تھا دوزار سترہ میں ایک سو یارہ تھا اور اب اس کا ہے جی چونتیس روپے ترانوے پیسے اسی طرح آپ سنرجی کو دیکھیں تین روپے ساڑھ پیسے اب ہے بیس روپے دوزار سترہ کا تھا پاک الیکٹرون کا دیکھیں تو یہ تیرہ روپے اب ہے اور ایک سو پندرہ روپے دوزار سترہ میں تھا فوجی سیمنٹ کا دیکھیں اب بارہ روپے ستانوے پیسے دوزار سترہ میں اس کا تھا پنتالیس روپے کے قریب قریب ٹھیک ہے اگر پاکستان سٹیٹ آئل کو دیکھیں اب جو ریٹ ہے ایک سو تیس روپے چہتر پیسے ہے دوزار سترہ میں تھا چار سو پینٹسٹھ روپے چونتیس پیسے ٹھیک ہے تو دوستو یہ کچھ ریٹس ہیں جو دوزار سترہ کے مطابق کمپیریزن سب کا کیا گیا ہے اسی طرح اس میں کچھ نیچے بھی ہیں بعض جیسے ایوینشیون کا دیکھیں اس وقت ریپن ہے دوزار سترہ میں ترتالیس تھا یہ نئی کمپنی ہے ہی تھی لیکن اس کا ایک سو پنتالیس تک گیا تھا ٹھیک ہے ہپ پاور کمپنی دیکھیں تو اب اس کا ریڈ نوے ہے دوزار سترہ میں اس کا ایک سو بتیس روپے تھا اسی طرح دوستو یہ آپ باقی سب بھی دیکھ سکتے ہیں انگرو پولیمر کا دیکھیں ٹھیک ہے بینک اور پنجاب کا دیکھیں بینک کلفلا کا دیکھیں شیل کا دیکھیں 162 ڈاب ہے 623 پہلے تھا تو دوستو یہ کچھ کمپنی ہے جو اس وقت کا کمپیریزن اس وقت کے ساتھ دیکھیں انڈیکس وہی ہے لیکن شیئرز کی ویلیشن دیکھیں کہاں کہاں پہ تھی تو یہ کچھ دیکھنے والی بات ہے تو مارکیٹ آپ کی میں بہت بڑا ایک ہائی کا آ سکتا ہے مارکیٹ میں وہ سٹاک بڑھ سکتے ہیں جو اپنی اپنی حکومتوں میں بعض کی لادلی کمپنیاں ہوتی ہیں یا سمجھنے کے بعض کے دور میں بعض گروپ جو ہیں وہ بہت چلتے ہیں اب کل آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کچھ گروپ اور سٹاک ایسے لے کے آ رہا ہوں جو اس حکومت میں بڑھنے جا سکتے ہیں بہت اچھے ریڈ لگا سکتے ہیں آپ کو ان میں پوزیشن بنانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والے بھی سٹاک جو ہیں ان میں دیکھ لیں جو خاطرخواہ جس میں چینجنگ آئی ہے یہ بھی جا سکتے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کے لیے نکالیں گے اور یہ لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ دیکھئے گا اس میں جو سٹاک زیادہ بڑے ہوئے ان کو متنظر رکھیں ان کے معاملات یہ وہ اور یہ آپ کو مزید تیزی دکھا سکتے ہیں اس کا ایک سگنل آپ کو میں دے دیتا ہوں جیسے کہ آپ ہپ پاور کمپنی میں دیکھنے تو دوسرے نمبر پہ دوستو آپ کو میں یہ کچھ سٹاک بھی بتا دوں جو کہ ماشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جس کو کہ نون لیگ نے کافی زیادہ اپریشیڈ کیا ہوا ہے پہلے یعنی کہ یہ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ جو اپنا ان کی گورنمنٹ رہی ہے اس تینیور میں یہ سٹاک بہت زیادہ بڑھے ہیں جن میں ہپ پاور کمپنی ہے مسلم کمرشل بینک ہے نشاد چونیا پاور لیمیٹیڈ ہے نشاد چونیا لیمیٹیڈ ہے اس کے بعد ہے جی نشاد مل لیمیٹیڈ پیکیجن پاور لکی سیمٹ اس کے بعد ہے ملر ٹریکٹر اینگرو ایفرٹ اور فاطمہ تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پرپس ویڈیو تھی باعثیل آپ نے اپنی مریضے کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھیے کہ آپ کا دوست قادم اخلص آمی شہداد اللہ حافظ